بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آزاد کشمیر کے حوالے سے ایک اور سیاسی پروگرام میں ہوں شمشات مانگر سٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں جناب یعاصر عارف صاحب ناظرین پہری کے عدم اعتماد جو ہے آزاد کشمیر میں بالکل تیار ہے اس کے علاوہ پبلک سروس کمیشن کے حوالے سے بھی بات کریں گے چونکہ وہاں پہ پبلک سروس کمیشن کا قیام اس لیے لائے گیا تھا کہ وہاں پہ میرٹ پہ تکر رہی ہوں گی لیکن ساتھ ساتھ ٹیچروں کی تکر رہیوں کا بھی اعلان کر دیا گیا ہے اور پھر ڈی جی ہیلتھ کی جو تکر رہی ہوئی ہے وہ بھی زبان زدیام ہے اس پہ ہم بات کریں گے جناب یعاصر عارف صاحب بتائیے کہ تحریک عدم اعتماد جو پیپلز پارٹی سنا ہے کہ پیپلز پارٹی نے اعلانیں جنگ کر دیا ہے بہت شکریہ مانگر صاحب یہ آج کے دن کی اس عرصے کی سب سے بڑی خبر ہے کہ پیپلز پارٹی نے دو فبرری کو وزیراعظم آداد کشمیر جو چودری انوار الحق صاحب ہیں ان کو اپنے ایک انہی کے وزیر کے تھو ایک پیغام بجوایا جو ان کے پارٹی کی سیکٹری جنرل بھی ہیں فیصل ممتاز راتھور صاحب کے تھو انہیں یہ پیغام بجوایا گیا کہ اب پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ نہیں ہے یہ ریکارڈ بھی رہے کہ دو فبرری کو فیصل راتھور صاحب نے اپنی پارٹی کی مرکزی قیادت کے ایک ذمہ دار شخص کی طرف سے یہ پیغام جا کے انوار الحق صاحب کو پچھا دیا تھا اور اس کے بعد دبائی میں ایک چنار لیگ کی شروع ہے اور فیصل ممتاز راتھور صاحب وہ خود بھی دبائی چلے گئے تھے اور بھی کچھ وزراء اور ممران اسمبلی اس کے بعد دبائی چلے گئے ہیں تو ایک چیز یہ واضح ہو گئی کہ انوار الحق صاحب کے خلاف پیپلز پارٹی اپنا فیصلہ دے چکی ہے اور انہوں نے انوار الحق صاحب سے علیدگی اختیار کرتے ہوئے کیونکہ زرداری صاحب کے بارے میں ہم نے پہلے خبر دی تھی کہ انہوں نے جو مرکز میں شراکت اقتدار ہے اقتدار کی جو شراکتداری ہے اس کے حوالے سے انہوں نے آزاد کشمیر کی بھی ڈیمانڈ کی ہوئی ہے مبینہ طور پر کی ہوئی ہے تو اب یہ چیز واضح ہو گئی پیپلز پارٹی کے اس میسیج کے بعد کہ انوار الحق صاحب کے اب دن گنے چونے رہ گئے ہیں اور پیپلز پارٹی ووٹ آف نو کنفیڈنس کرے گی اور اس کے انتیجے میں پیپلز پارٹی کا پرائیم نیسٹر آزاد کشمیر کے اندر آئے گا اس کا جو کاؤنٹر کیا ہے انوار الحق صاحب نے انہوں نے فیل فور زبردستی جبر کی بنیاد پہ اپنے جو انڈے ہیں ان کے پاس وہ بچانے کے لیے فاورڈ بلاک کے لوگوں کا فاورڈ بلاک کی پارلیمانی پارٹی کا انہوں نے دو روز پہلے جمہو کشمیر آہوس میں اسلامباد میں اجلاس طلب کیا اور اس اجلاس میں انہوں نے جو قرارداد پاس کی اس قرارداد کے اندر انہوں نے جو ایک اتعادی جماعت ہے اس کے بارے میں اپنے ان تحفظات کا اظہار کیا اور مبینہ طور پر اس قرارداد کے اندر یہ بات کہی گئی ہے کہ جو اتعادی جماعت ہیں حکومت کے اندر جو اتعادی جماعت ہیں ہماری وہ ساری پابند ہیں حکومت وقت یعنی پرائیم منسٹر آزاد کشمیر کے فیصلوں کی وہ پابند ہیں یعنی انہوں نے اس حوالے سے اپنی ریزرویشنز دے کے ڈراؤ اور دمکاؤ کی اپنی طرف سے پیپلز پارٹی کو کوشش کی ہے جواب میں اس پیغام کے جو پیغام فیصل ممتاز راٹھور صاحب لے کر چودری انوارلک صاحب کے پاس دو فیبرری کو گئے تھے کہ پیپلز پارٹی اب آپ کے ساتھ نہیں ہے تو اب یہ ایک جنگ جو مبینہ طور پر جس کا ہم نے ذکر کیا یہ اب کھل کر سامنے آ چکی ہے اور انوار سرکار کے دن گنے چنے رہ گئے یہ بتائیے گا مجھے اگر پیپلز پارٹی یہ لیدہ ہو جاتی ہے پیپلز پارٹی یہ کتنے راکین ہیں تو انوارلک صاحب کے پاس کتنے بندے رہ جائیں گے کشمیر میں اس وقت آزاد کشمیر کے اندر پیپلز پارٹی کے پاس جو فیگر ہے وہ تقریباً تیرہ کا ہے تیرہ کا فیگر ان کے پاس ہے مسلم لیگ نون کے ساتھ کتنے لوگ ہیں مسلم لیگ نون کے ساتھ اس وقت جو سرگالہ صاحب ان کے ساتھ گئے تھے اس کو ملا کے ان کے پاس نو کا فیگر ہے تو یہ چودہ اور نو جو ہے یہ تقریباً تیس چودہ چھ بیس اور تین تیس تیس کا فیگر بن رہا ہے اور جو نیا پرائیم نیسٹر ہوگا اس کے لیے ستائیس کا فیگر پورا کرنے کے لیے صرف تین سے چار میمبران اسمبلی کی انہیں ضرورت ہے یعنی فارورڈ بلاک میں سے وہ بھی لوگ مل سکتے اس میں بھی فارورڈ بلاک سے لوگ تیار ہیں تین نہیں بلکہ کئی تیار ہیں لیکن دلچسپ آت آزاد کشمیر کی میں آپ کو یہ بتاؤں مانگٹ صاحب کہ آزاد کشمیر کے اندر یہ تین نہیں ہوں گے ایک دانہ جس نے ٹوٹا جس نے یہ پیغام سرکولیٹ ہو گیا فارورڈ بلاک کے اندر تو یہ اسی طرح فیگر جائے گا سیدھا یہ تیس سے اٹھتالیس کے اوپر جائے گا جیسے انوارل اکس آپ کے پاس یہ اٹھتالیس کا فیگر ایک دم چلا گیا تھا سارے اگٹھی ہو کر چلے گئے تھے تو انوارل اکس آپ کے لیے اس وقت آزاد کشمیر کے اندر بلکل حالات اس نیج پہ پہنچ چکے ہیں کہ آخری رسومات جاری ہیں اور وہ جو آخری رسومات میں اس کی ایک نشانی آج صبح پانچ بجے واضح ہوئی کہ پانچ بجے انہوں نے آج دورہ کیا ہے ایمز اسپتال اماراج امز افراباد کے اندر ہے ایک بڑا اسپیٹل نماز فجر سے پہلے یہ اس چیز کی غمازی کرتی ہے کہ اس خوف کی آڑ میں انوارل حق صاحب کی نیدیں حرام ہو چکی ہیں ان کی راتیں اب جاگتے گزرتی ہیں اور اس ٹائم کو اب وہ سرف کرنے کے لیے صبح نماز فجر کے وقت وہ اسپیٹلز کے اور دیگر اداروں کے اور کچھ میرے بھائی پہ نماز سے بھی پہلے پانچ بجے کیا پتہ انہوں نے تجد جا کے پہاں پہ پڑی ہو ملکل ایسا ہی ہے لیکن جو بھی ہے وجہ یہی ہے کہ تو حکومتیں جا رہی ہیں بے خوابی ہیں نیند ختم ہو گئی ہیں انہیں پہلے بھی کیونکہ نیند کے حوالے سے ان کے مسائل تھے وہ رات کو لیٹ تک جاگنے کا انہیں ایشو تھا لیکن یہ ان کی جو نیندیں اڑ رہی ہیں اس وقت وہ حکومت کے جانے کے اس خوف کی وجہ سے مکمل طور پہ اڑ رہی ہے یا سر یار یہ جو پبلک سروس کمیشن کا قیام آزاد کشمیر میں لائے گیا مقصد تھا کہ میرٹ ہوگا پھر ٹیچروں کی برتیوں کا اجتیار بھی دے دیئے گئے یہ کیا معاملہ ہے مانگر صاحب بلکل ایسے ہی ہوا کیونکہ پچھلے تقریباً چھ سات ماہ سے انوار حکومت کے دوران پبلک سروس کمیشن آزاد کشمیر جو تھا وہ مکمل طور پہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ عملاً جمعود کا شکار تھا اس کے اندر کوئی سرگرمی نہیں ہو رہی تھی کوئی نئے امتنات نہیں ہو رہی تھی ریاست کے اندر کا جو ٹیلنٹ تھا ہمارا وہ اس کا زیاہ ہو رہا تھا تو بڑا اس کے اوپر پریشر پڑا تھا پریشر کے نتیجے میں انوارلک صاحب نے پبلک پلس کے اوپر لبائک کہتے ہوئے پبلک سروس کمیشن کا ایناؤنس کیا اس کے چیئرمن کا انہوں نے ایناؤنس کیا تھا لیکن جب تھوڑے ہی دنوں کے بعد ان کے اوپر دباؤ پڑا اپنے وزرائے حکومت کا اپنی اسمبلی کا اور انہوں نے یہ محسوس کیا کہ شاید لوگ میرے مخالف ہو جائیں تو انہوں نے اڈاک ٹیچرز کا ایک بہت بڑا اشتار پبلک سروس کمیشن کو بھال کرنے کے چند دنوں کے بعد دے دیا جس سے یہ چیز واضح ہوئی کہ محصوف جو میرٹ کی بھالی اور ایک جو لولی پاپ وہ پبلک سروس کمیشن کی صورت میں دینا چاہتے ہیں اس کے حوالے سے ان کی کوئی سنسیریٹی نہیں ہے اس کے حوالے سے ان کا کوئی اخلاص نہیں ہے بلکہ انہوں نے ایمیل ایز کو خوش رکھ کے اپنی حکومت بچانی اور ٹائم گین کرنا ہے اور اس کے اوپر لوگ بڑے پریشان ہیں کہ کل آپ نے پبلک سروس کمیشن بھال کیا افتے بعد آپ نے جو انا ہڈاک ٹیچر کے لیے پورے آزاد کشمیر میں ایڈورٹیزمنٹ کر دی یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے جو محصوف کیے جا رہے ہیں لیکن یہ کشمیر میں یہ بھی تو ایشو بنا ہوا ہے کہ ڈی جی ہیلت کی جو تکر رہی ہے کہ وہ میرٹ کے مطابق نہیں وہ کیا معاملہ سانی ہے مانگٹ صاحب یہ کوئی نئی بات نہیں ہے یہ اس لیے کہ ہم نے ماضی میں اس چیز کا بارہ بارہا ذکر کیا تھا کہ جب محصوف سپیکر تھے ماضی میں انہوں نے اپنے بھینوئی ان کا دنیا کی تاریخ کے اندر کوئی اس کا وجود نہیں ملتا کہ انہوں نے اپنے ایک بھینوئی جو ہیں ان کے ان کا تقرری کی تھی اس گریڈ بائیس کے اندر وہ سیکرٹیر سکرلی ہیں دیریکٹ دنیا کا اس کے اندر کوئی ایتھوپیا سومالیا نیپال دنیا کے آخری سے آخری تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اندر بھی کہیں اس طرز کی مثال نہیں مل کی تھی کہ کسی کو اس طرح سے اکوموڈیٹ کیا جائے تو یہ انہوں نے کیا تھا یہ ایک ان کی روایت موجود ہے اور وہ اس طرح کی پریکٹسز گائے بگائے کرتے رہتے ہیں تو ریسنٹلی جو یہ ہوا کہ جو ڈی جی ہلتھ لگائے گے ڈی جی ہلتھ انہوں نے لگائے اپنے جو ان کے ساتھ سینئر وزیر تھے کرنل ریٹائیڈ وقار نور صاحب کے بھائی صاحب کو انہوں نے ڈی جی ہلتھ لگایا ہے اور جو سابق جو ڈی جی ہلتھ سے ڈاکٹر آفتاب صاحب ان کو انہوں نے فارق کیا اور یہ جو ڈی جی ہلتھ لائے گے ان کے لیے راتو رات رولز کے اندر ترمیم کی گئی ہیں مبینہ طور پہ اور ان سے جو سینئر مسعود بخاری صاحب موجود ہیں جو ایمز کے ایگزیکٹیو ڈیریکٹر ہیں اس طرز کے اور بھی لوگ ہیں وہ لوگ سینئرٹی پہ پیچھی ہیں اور انہوں نے اپنے ایک سینئر وزیر کو اور سوہ سے تعلق رکھنے والے اپنے ایک بیوروکریٹ کو ڈی جی ہلتھ لگا دیا کیوں کہ اس کے پیچھے بھی مبینہ طور پہ جو مختلف گپشپ کی جاری ہے گپشپ نہیں بلکہ سیریس نوٹس سامنے آ رہے ہیں وہ یہ کہ ہلتھ کے اندر انہوں نے کہا ہے پچھلے عرصے میں کہ ہم نے ایک بڑا بجٹ مختص کیا ہے تو ہلتھ کے اندر عدویات کی خرید و فروت کے حوالے سے ہلتھ کے انسٹرومنٹ مشینری خرید و فروت کے حوالے سے یہ ایک پورا کاروبار ہوتا ہے ایک بڑا بزنس ہے جس سے لوگوں کو اکمونڈیٹ کیا جاتا ہے تو مبینہ طور پہ شاید یہ اس لیے انہوں نے ایک اپنے خاصل خاص کے ایک عزیز کو سامنے لائے ہے کہ جس سے وہ فیوچر میں کچھ اس طرز کی طرف چیزیں کرنا چاہ رہے ہیں اور ساتھ ہی بڑی خبر یہ بھی ہے کہ وہ اپنے انہی بنوئی صاحب کو جو انہوں نے گریڈ بائیس کی اندر ہر طرح کے رولز اور ریگولیشن کو پامار کرتے ہوئے لگایا تھا انہیں اب وہ اپنا پرنسپل سیکرٹری بھی لگانا چاہتے ہیں یعنی ساری سرکل کو اتنا آئیسولیٹ اور محدود کر کے محصوف سارا کا سارا کچھ اپنے گھر اپنی بغل اپنی جیب اور اپنے علاقے میں لے جانا چاہتے ہیں یہ ان کا ویزن یہ ان کا گورننس ہے یہ اثر یار وزیراعظم وزیراعظم ہوتا ہے بے شک تحریک عدم اعتماد آنے والی ہو لیکن اس کے پاس پورے خزانے کی چابیاں ہوتی ہیں وہ اپنے وزراء کو پیکج دے سکتا ہے اور جو وزیر نہیں ہیں ان کو بھی پیکج دے سکتا ہے تو لازمی طور پر اپنی حکومت بچانے کے لیے خصوصی پیکج جو ہے وہ انوارو لکھ سب دے رہے ہوں گے اپنے وزراء کو بھی جو ان کے ممبران ہے ان کو بھی بلکل ایسی ہے ابھی جو ریسنلی میں نے آپ کو پتایا کہ جب پیپلز پارٹی کی طرح سے انہیں میسیج دیا گیا اس کے بعد جو ان کے آتپوں پھولے ہوئے تھے تو جو انہوں نے اپنے فاورڈ بلاک کی پارلیمانی پارٹی کا جمہو کشمی رہوس اسلامباد میں جلاس منقد کیا اس کے فوراں بعد گزشتہ کل غالباً وہ نفراباد کی طرف انہوں نے موو کیا اور وہاں پر جا کے انہوں نے یہ بات کہہ کے گئے ہیں کہ میں جا کے نئی جو سیمائی ہے سیمائی کے حوالے سے وزراء اور ایمیلیز کو وہ بجٹ دینا چاہ رہے ہیں ایک پیکج دینا چاہ رہے ہیں اور پیسے ریلیز کر کے دینا چاہ رہے ہیں مبینہ طور پر انہیں روکنے کے لیے اور ساتھ ہی وہ سارے وزراء کو اپنے ساتھ اور ایمیلیز اور ممبرانی اسمبلی کو ہم دفراباد کے اندر باننا چاہتے ہیں تاکہ کسی قسم کی ادم اعتماد کی مومنٹ کے حوالے سے کوئی اکسرسائز نہ کی جا سکے لیکن جو اصل خبر ہے وہ یہ ہے کہ یہ مومنٹ کو ان کے یا کسی اور کے روکنے سے رکے گی نہیں یہ زرداری صاحب وفاق کی سطح پہ اسٹیبلشمنٹ کی عالی قیادت کے ساتھ بات کریں گے میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ وہ اس حوالے سے انہیں اعتماد میں لیں گے اور کہیں گے کہ میاں صاحب شراکت اقتدار میں آزاد کشمیر کے اندر نون لیگ کے ممرانی اسمبلی ہماری ہمارا ساتھ نے کیونکہ ہم وہاں پہ مجیورٹی میں ہیں پیپلز بارٹی کے پاس مجیورٹی ہے دوسرے نمبر پہ اس کے بعد نون لیگ کے پاس تیسرے نمبر پہ ہے اب یہ اوپر سے فیصلہ ہونا ہے انواز صاحب کو رات کو خبر ملے گی کہ جناب آپ کا درن تختہ ہو گیا ہے انہیں والا ہے اور وہ پھر اپنا وہ جو کہے جا رہے ہیں مسلسل کہ میں نے چادر کاندے پہ رکھنی اور بمبر چلے جانا ہے اور وہ صبح صبح ہمیں پیغام ملے گا کہ بمبر چلے گئے ہیں محصوف لیکن یہ چیز سامنے ہے کہ ہو سکتا ہے کہ محصوف اس موقع پر ایڈونچر کرنا چاہیں اور وہ اسمبلی توڑنے کی برپور کوشش کریں لیکن قدرت کا ایک نظام ہے جس طرح وہ سادشکر کے اقتدار میں آئے اپنے جو ان کے ان سے پہلے پرائم نیسٹر تھے ان کو دھوکہ دے کے تو ان کے لیے بھی بندوبست کچھ اس طرز کا ہوا ہوا ہے کہ سپیکر اسمبلی چودری لطیف اکبر صاحب کی صورت میں ایک انتائی جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ سینئر اور پلیٹیشن ہیں پارلیمنٹیرین ہیں اور وہ رولز ریگولیشن کے حوالے سے پارلیمان اور اسمبلی کے معاملات کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں تو پیغام جب اوپر سے آئے گا تو نہ وہ اسمبلی توڑنے کی جسارت کر سکیں گے اور نہ کچھ اور ایڈونچر ہوگا اور بس عدم اعتماد جمع ہوگی اور انوار صاحب کے خلاف کاؤنٹنگ ہوگی اور وہ گھر چلے جائیں گے نہیں تو اگر یہ عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے تو پیپلز پارٹی کی طرف سے وزیراعظم کون ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے دو تین امیدوار اس وقت جو ہے نا مسلسل کام کر رہے ہیں چودری یحسین صاحب جو ان کے پریزیڈنٹ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میری زندگی کا پہلا اور آخری موقع ہے اس کے حوالے سے ان کی وہ اپنی طرف سے لابنگ کر رہے ہیں جو پونچتے ہیں آجی یعقوب صاحب سابق صدر وزیراعظم وہ پچھلے کچھ عرصہ سے اس حوالے سے اچھی خاصی ایکسرسائز وہ کر رہے ہیں فیصل ممتاز راٹھور صاحب ہیں جو سیکٹری جنرل ہیں وہ بھی اپنے طور پر لابنگ کر رہے ہیں اپنے لیے تو یہ دو تین امیدوار پیپلز پارٹی کے اندر سے ہیں لیکن ہوتا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی آپ کو پتا ہے کہ مرکز کے فیصلے کے سامنے سرے تسلیمیں خم کرتی ہے تو زرداری صاحب کا جو ڈسین آئے گا اوپر سے ہو کے منیج کر کے تو اسی کے اوپر جو بھی کینیڈیٹ ہوگا اس کے اوپر سب کو اتفاق کرنا ہوگا ووٹ اس کو دینا ہوگا اور وہی پیپلز پارٹی کا پرائم نیسٹر ہوگا بہت شکریہ یاسر عرف صاحب ناظرین جیسا کہ آپ نے سنا کہ ازاد کشمیر کی جو اسمبلی ہے وہ بھی ٹوٹنے کے قریب ہے یا وہاں پہ حکومت گرنے کے قریب ہے اگر اسمبلی ٹوٹی تو انوار الحق کا یہ کام ہوگا کہ وہ چاہیں گے کہ وہ اسمبلی توڑ دیں اور نئے انتخابات کی طرف چلے جائیں لیکن یہ مشکل ہے جیسا کہ یاسر عرف صاحب نے کہا ہوگا وہی پہ وہی کہ یہاں پہ جو مرکز میں جو پارٹی حکومت بنا لے گی اور جیسا کہ یاسر عرف صاحب نے بھی کہا لیگنون کے درمیان شراکت اقتدار کا فارمولہ تیپ آ رہا ہے اسی میں یہ تیپ آئے گا کہ کشمیر میں کون حکومت بنائے گا شمشاد مانگٹ اور یاسر عرف کو اجازت دیجئے اللہ حافظ